بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل زیکاوی سبا یوکے آج میں اپنی چینل پر بنانے جا رہی ہوں مکس ویجی ٹیبل کیمہ کباب تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن کیمہ ویجی ٹیبل کباب بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کے جی کیمہ چکن کا اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون گرین چلی یا سبز مرچ کا پیسٹ اس میں شامل Haben دی کوئی بھی آپ چکن کا کیے چکن کباب بنانے کے لیے اس مسالہ لنے گے کوئی بھی کوئی مسالہ میں نے لذیزہ کی لیا ہے چکن سی کباب تو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی کیمة کے ساتھ ہری مرچوں اور چکن کباب مسالہ کو میں نے ہری مرچوں کے ساتھ اور چکن کباب مسالہ کے ساتھ مرچahahaha اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گے دلی یا میں کیونکه ہم نے اس میں ویجی ٹیبل بھی ڈالنی ہے اور بہت سیزن بغیرہ بھی ڈالیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ویجی ٹیبل ہوں گی کیبٹ یعنی کہ بندگو بھی اور اس میں میں شامل کر دوں گی سپینچ یعنی کہ پالک اس میں شامل کر دوں گی میں پوٹیٹو یعنی کہ آلوم یہ میرے پاس اور سبزیاں ہیں گرین اونین ہے اور وائٹ اونین یہ میں شامل کروں گی اس کے علاوہ میرے پاس ہے بینگل بینگل میں شامل کروں گی ہری مرچیں تین سے چار عدد گرین چلی گرین کورینڈر یعنی کہ ہرا دنیا ہے میرے پاس وہ شامل کروں گی یہاں پر میں نے تین قسم کی جو ہیں وہ کیپسکم یعنی کہ شملہ میرچ لیے ریڈ ییلو اور گرین یہ شامل کر دوں گی یہ سبزوں کے ساتھ بہت اچھے کواب بنتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں وہ تو ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں شامل کر دوں گی بیسن یعنی کہ گرین فلاور جتنا کہ آپ کو چاہیے ہوگا اس میں بیسن شامل کریں اس کی تکنس چیک کر لیں گے بعد میں اس میں میں ایڈ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون پلین فلاور یعنی کہ میردہ 1 سے 2 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون پلین فلاور لے لیا یعنی کہ میردہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یہاں پر میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں لیا اس سے کھوڑے کباب جو ہیں وہ اچھے تک کہ اسے پھول جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سیزننگ یہاں پر ہے ریڈ فلیک چلی یعنی کہ دھڑا میرچ 1 ٹیبل سپون کیومن سیڈ یعنی کہ زیرہ 1 ٹیبل سپون ڈرائے کورینڈر یعنی کہ سکھا دنیا 1 ٹیبل سپون یہاں پر ہے سوڈ یعنی کہ نمک 1 ٹیبل سپون یہاں پر ہے اجوائن یعنی کہ کیرم سیڈ 1 ٹی سپون اور یہاں پر ہے ریڈ چلی پاورڈر یعنی کہ سورک میرچ 1 ٹی سپون اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کیومن کے ساتھ اور پھر اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے اور کباب بنائیں گے یہاں پر ہم اس کو اچھے طریقے سے پہلے کیومن کے ساتھ مکس کریں گے جو ہم نے کیومن بھی ڈالا ہوا اس میں اور سبزیاں بیسان میتا سب کچھ آپ میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی نیم گرم پانی میں نے لے لیا ہے اور پانی ڈال کے جتنا میں پانی چاہیے ہوگا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جیسے آپ پکوڑوں کے لیے کرتے ہیں یہاں پر میں نے مکسنگ کر لیا ہے سب انگریجنٹ ڈال کے تو اب ہم یہاں پر بنائیں گے کباب تو آپ ایسے ایک بیگ لیں زیپ لک بیگ اس کو دونوں سائیڈوں سے آپ نے ایسے کاٹ لینا ہے کینچی کے ساتھ اگر آپ بیگ کے اوپر بنانا چاہتے ہیں آپ سے راؤنڈ صحیح نہیں بنتی ہے کباب کی اسے کباب توڑتے بھی نہیں ایسے ایسے اسے سلین شیل کے اوپر رکھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے اوپر لگانا ہے پانی دونوں سائیڈوں پہ ایسے بیگ میں نے کھول کے دونوں سائیڈوں سے رکھتی ہے سب سے پہلے آپ ایسے پانی لگائیں پھر ہاتھ کے اوپر پانی لگائیں پھر آپ نے مکسچر اٹھانا ہے کباب کا اور جترہ بڑا آپ نے کباب بنانا ہو اسے رون شیف دے دیں ایسے یہ رون شیف دے دی اس کے بعد اس بیگ کے اوپر رکھے اور دوسری سائیڈ اٹھائیں اور ایسے اس بیگ کے اوپر دوسری سائیڈ اور کوئی بھی آپ چپٹی یایسے پلیٹ لے اس کو پرس کر دیں جی طرح بڑا آپ نے بنانا ہے تو کباب کی جو شیپ ہے وہ بن کے آ جائے گی رون اور آپ کا کباب ٹوٹے بھی نہیں اور اب ہم اسے اویل میں ڈال دیں گے یہ دیکھ لیں کباب بن گیا اب ہم اسے اویل میں ڈال دیں گے اب میں یہ کباب اویل کے اندر ڈال دوں گی ایسے ہی سارے کباب میں بناتی جاؤں گی اور ڈال دیں گی ایسے ہی میں دیسرہ کباب بھی ڈال دیں گی یہاں پر ہمارے ویڈیٹیبل کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں میں نے سائیڈ چینج رکھ ہی تین سے چار منٹ کے لیے سائیڈ سے بھی میں کوپ کر لوں گی یہاں پر ہمارے مکس ویڈیٹیبل کیمہ کباب بن کا تیار ہو چکے ہیں تو یہاں ان کے فائنل لک تو ٹرائی کرتے ہیں کیسے بنے بسم اللہ رحمان وحیم مرش اللہ سے دیکھیں کیمہ کیسے گھلا ہو گیا ہر چیز بہت چیتری سے پک گئی ہے تو ٹرائی کرتے ہیں کیسے بنے بسم اللہ رحمان وحیم ہمارے کباب ہمارے بن کر بہت چیتری سے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ ان کے فائنل لک اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو اپنی فرنڈز اور فرمی کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ فیض